بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ گلہ جو ہے وہ پروپر کھل نہیں پا رہا پتہ نہیں کیا پروپلم ہے ویدر کی ویدر سے کوئی مسئلہ ہے گلے میں خراش ہے علاقے گرم پانی کے دو کپس میں پی چکی ہوں آتے ہی لیکن پھر بھی گلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہا لیکن آپ لوگ مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں مجھے پتہ ہے جو بھی کبھی کوئی قوتائی ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو تہہ دل سے قبول کرتے ہیں اور مجھے معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی محبت اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج چودہ جون ہے چودہ جون کو منایا جاتا ہے ورلڈ وائیڈ بلڈ ڈونیشن ڈے آج کے دن جو ہے آج کے دیگر ہم بات کریں کہ ہم بلڈ دیتے ہوئے بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں یا نہ کریں لیکن دنیا ہمانے پر یہ دن بہت ہی یوشو خروش سے منایا جاتا ہے لوگ بلڈ دیتے ہیں اور بہت اچھا آپ کو خود سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کسی کی مدد کریں اور جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں نا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ کس کو چڑھایا جائے گا ہو سکتا ہے وہ ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ذات پات کا کوئی کسی چیز کا فرق نہیں ہوتا خون آپ ایک بندے کو دیتے ہیں وہ آپ کے دنیا میں جہاں پر بھی اس کو ڈونیٹ ہوتا ہوگا وہ آپ کو دعا دیتا ہوگا اور اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ایک ہمارے سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے بھار ملک کے کارلین سٹائنر جنہوں نے انیس سو ایک میں یہ بلڈ کا جو ہے سسٹم اورگنائز کیا تھا کہ ایک بلڈ سے دوسرے بلڈ میں جو مطلب انسانی جانوں کے لئے ضروری ہوتا تھا تو انہوں نے یہ آغاز کیا تھا انیس سو ایک سے اور جب سے یہ ہوا کہ بھائی آپ جو ہے کسی کو بھی کسی کا بلڈ لگا سکتے ہیں پہلے جو ہے ایسی بات ہے اور چیز تحقیق کے بعد مکمل ہوتی ہے تو آج کا ہمارا دن ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ان سے جانیں گے کہ بلڈ اگر ہم ڈونیٹ کرتے ہیں تو کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں یا اس کے فوائد ہوتے ہیں فوائد ہوتے ہیں نقصانات یہ سب جاننے کے لئے آپ لوگوں نے ہمارا پورا پروگرام دیکھنا ہے تو کہیں جائے گا مجھ بڑھتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب کی طرف السلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہیں جی میں الحمدللہ ٹھیک ٹا اور صاحب خیلیہ سے باہمت ہے آپ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں باہمت ہی ہونا چاہیے ہمارے ملک کی ہر بہن کو کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہاں تو راک صاحب میں آج چاہی ہوں کہ آپ سے میں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہی بات کروں کہ لوگ جو ہیں ابھی بھی خوف زیادہ ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں بلڈ دیں گے تو ہمارے جسم میں کوئی ایلرڈی تو نہیں ہو جائے گی کوئی ہمیں پرابلم تو نہیں ہو جائے گا مطلب ینگ سٹرز بھی یہ سوچتے ہیں تو کیا وہ صحیح سوچتے ہیں یا وہ غلط سوچتے ہیں غلط سوچتے ہیں اگر آپ ایک thought ایک thought process لیں کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر سے کوئی ایکسس فلوٹس باہر جاتے ہیں تو ایکسس فلوٹس بن جاتے ہیں نئے بنتے ہیں جیسے سمندر میں سے پانی نکال دیا جائے سمندر میں پانی ختم تو نہیں ہو سکتا بلکل ایسی باڈی کے اندر سے ایک پوائنٹ بلڈ نکالنے سے کوئی ایک پوائنٹ ختم نہیں ہوتا ایون دوکے اور فریش ہو جاتا ہے جو ربی سیزیں نئے بنتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کے جو اندر سے جو ٹاکسیٹی ہوتی ہے وہ کہ ختم ہو جاتی ہے آپ کا جو بلڈ سیلز کے جو لیبلز ہیں وہ اور اچھے بڑھنا شروع ہوتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا بھلا سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے تو ایک پوائنٹ دیا دیکھ دوسروں کا بھلا کتنا کیا بلکل یہ سب سے امپورٹن بات ہے دنیا کا سب سے بڑا صدقہ جائریا کھانا کھلانا بلکل امپورٹنٹ ہے رکوگلی بعد میں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے کسی کی چان بچانا بلڈ ڈونیشن چان بچانا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو لوگ ہیں وہ ہیں ہیلسیمیا والے بات جن کو اگر آپ آپ نے ایک بات کہی کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں مجھے کبھی کبھی اس سن کے کبھی کبھی یہ آپ کی والے الفاظ اور لوگوں سے کبھی کبھی اس وقت آنسو آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ نہیں سوچتے کہ یار جو لسیمیا والے بچے ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے ان کو کتنی بلڈ کی ضرورت ہے ان کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہے آپ کا ایک پوائنٹ پتہ نہیں کتنی جانے بچا سکتا ہے بالکل دوسرا فیکٹر بلڈ کا بلڈ ڈونیشن کا بلڈ میں دوسرے فیکٹرز بھی نکلتا ہے ایک آپ نے بلڈ دیا اس سے ڈبلی بی سیز نکلتا ہے جس سے ہم وائٹ بلس سیلز کہتے ہیں سیٹلیٹس نکلتا ہے فریش فوزن پلازما نکلتا ہے ایک بلڈ سے آپ کے اتنے سارے اگر فیکٹرز نکلتے ہیں اب آپ باری باری اگر کوئی بات کریں سیپ تھلسی میں ہمیں تو صرف ایک بلڈ چاہیے ہوتا پی سی بھی چاہیے ہوتا اس کے ساتھ ڈینگی اگر کوئی کہتا ہے آپ کی والے الفاظ میں کنفیوز ہوں بلڈ دینے میں وہ سوچ لے کہ اگر وہ ڈینگی ہوا ہے یا کسی کو آئی ٹی بھی ہو گیا دیوپیتک تھرموسیٹک پر پورا ہو گیا اور اس کے پیٹلیٹس گرے جا رہے ہیں یا وہ وقت ہم پہ پڑ چکتا ہے وہ ڈونیشن کے وقت وہ اگر سوچ لے کہ کتنا ایمپورٹنٹ وہ وقت ہے تو اس وقت پیٹلیٹس آئی ہیں ایک پوائنٹ سے ہم کتنے پیٹلیٹس بنا سکتے ہیں اگر کسی کا بچہ یا کسی کا رشتدار بھائی بہن ایڈمٹ ہے اور پلیڈنگ فیکٹس خراب ہو گئے اور اس کو سفیت خون کی ضرورت ہے آپ سوچیں اس کی کتنی ایمپورٹنٹ سکتے ہیں بالکل ایک بلڈ کا پوائنٹ آپ کی کنفیوزن ختم کر دے گا تو آپ یہ سوچیں گے کہ کسی کو کتنی ایمپورٹنٹ دی اس جان کو بچایا جا سکرا ہے صرف ایک آپ کے بلڈ سے سفیت خون مل جا ایسے اس طرح کے فیکٹرز بہت ہیں کہ آپ نے کتنے فیکٹرز بنا لیے بلڈ بنایا آپ نے پلیٹلیٹس بنایا ہے آپ نے ڈبلی بی سیز نکالے جس کے ڈبلی بی سیز کم ہو جاتے ہیں آپ ڈبلی بی سیز ڈال رہے ہوتے ہیں جن میں پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں پلیٹلیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں جس میں سفیت خون پلازمہ کم ہو جاتا ہے اس میں پلازمہ ڈال رہے ہوتے ہیں کتنی ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہیں تو کنفیوزن تو آج انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو نہیں لگتا کہ کسی کو آپ کنفیوزن رہے گی بلکل نہیں رہے گی انشاءاللہ اچھا راکھ صاحب ہم بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ احتیاطی تدبیر ہوتی ہیں جو ہر کسی کو کرنی چاہیے ہیں تو اگر کچھ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ وہ ایک بال ٹائپ کا آپ کو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ صحیح سے پہنچ جائے تو اس طرح کا چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو وہاں پر ہوتے ہیں پیرامیڈک سٹاف وہ جو آپ کو بولتے ہیں کہ آپ جو بھی کرنا چاہے جس طرح سے وہ آپ کو انسٹرکشنز دیں آپ اس طرح سے کریں یا پھر یہ جو ویڈیوز وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے بلڈ ڈونیٹ کریں اچھا پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ بلڈ ڈونیشن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک پوائنٹ نکالنا ہے پوائنٹ نکالنا کیا ہوتا ہے 500 ml ہی تو نکل رہا ہے کتی بڑی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے 500 ملے گا دو تین گھنٹے بعد دوبارہ بن جائے گا hardly take 3 hours to make دوبارہ 500 ml کوئی بڑی بات نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کا ہموگروبین لیول کیسے آپ کو اندرونی کوئی بیماری تو نہیں ہے کچھ کو دل تو بہت چاہتا ہے اندرونی بیماری is very important اگر کسی کو تلسمیہ مائنر ہے وہ بلڈ نہیں دے سکتا کسی کو اگر سکل سے ڈیزیز ہو نہیں دے سکتا کسی کو اپیٹیٹس اے بی ہے سی ہے وہ نہیں دے سکتا کسی کو کوئی ایسے اندرکو انفریکٹس ڈیزیز والے اثراتے ہیں وہ نہیں دے سکتا اس کیسا ساتھ ایک کال آئی ہے مئے پروگرام میں یایا بھائی کی تو آ گئے ہے یایا بھائی چھا گئے ہے اسیلام Feeling بلکل ٹھیک ٹھاگ میرے پیارے بھائی آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ بہترین موضوع ہے ڈاک صاحب کو سلام ہو ڈاک صاحب ماشاءاللہ اتنے خوش شکل آدمی ہیں اتنے خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں کہ میرے خواہد میں شاید بچے ان کو دیکھے خوش ہی ہوتے ہوں گے بچوں کا ڈاکٹر دونا کہکشا بڑا مشکل کام ہے بچے تو ایکسپلین نہیں کر سکتے تو یہ بڑا ہارڈ جوب ہوتا ہے بلکل خون کے حوالے سے بات کرو آپ نے بلکل صحیح بات کی بہت لوگ ابھی بھی اوہر نہیں ہیں لوگ بہت خوف جاتاں تو خون دینے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے تو نائن مطلب میرے پرس ٹائم میں نے خون دیا تھا میں نے اور میرے بھائیوں نے ہمارے چاننے والے جن کو یعنی ان کا بائی پاس ہونے والے تھا ہم نے ان کو خون دیا تھا میرا جو سوال ان سے یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہیں بہت سے لوگ ابھی اپنے قریبی لوگ بلڈ دینے سے گھبراتے ہیں اور وہ کسی اور کا بلڈ لیتے ہیں جبکہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ اپنا قریبی بلڈ دے دے میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہیں یہ اوہرنس خود کم ہے اور ابھی تک نہیں ہے دوسری سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں بلڈ کسی کو دیتا ہوں تو مجھے بلڈ کا والیل پورا کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اور پوری بلڈ کے بعد میری کیا احتیاطی تدبیر اختیار جیگہ میں اگر جیسے میں بلڈ دیا اس کے بعد مجھے کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنے چاہیے اور اس کی جو کمپنزیشن ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں یہ میری سوال ہے ٹھیکے بھائی تھائی آیا بھائی تھائیں گے سو مچ فر کالنگ اللہ حافظ جید ڈاکٹر صاحب ایک تو لوگوں کی کنفیوزن ہم نے اتنی بڑا اپنے سوال کیے اور اس کے جوابات بل گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کو کہ کنفیوزن نہیں ہونے چاہے اگر ایک آدمی صرف اس پیشن کو جا کے دیکھ لے گا تو میرے خیال سے کبھی کنفیوزن نہیں ہوگی انسان کو دے لوگا کہ ہے تو دو ہی دو کچھ ہمارے ابھی بھی حضرات ایسے ہیں جو کمیونٹی ہے جو ابھی بھی خون دینے سے اور خون لگوانے سے ڈرتی ہے اگر ایک بچہ آتا ہے 5.6, 5.2, 5.4, 6, 7 ساتھ آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا کیا ہوگی ایک تو یہ ان کے سوال کا شاید مفہوم تھا تو بلڈ کیوں لگنا چاہیے اس کو نہیں ان کا یہ سوال تھا ایک تو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے اس کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں بلکل 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 ان کا یہ سوال تھا کہ آپ مطلب غیر انہوں نے بلڈ دیا تو اس کے بعد کیونکہ ان کو تھوڑی بہت کمزوری ہوگی تو یہ کیا پھر اس کے بعد کھائیں پیئیں یا کیسے حتیات کریں اور حتیاتی تدبیر کیا ہونی چاہیے بلڈ دیتے ہوئے یہی سوال تھا ان کا سچ بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی کمزوری ہوتی نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں ہوگی میں نے کہا کہ 3RBs میں دوبارہ آپ کے جو ہے RBCs دوبارہ بنانے شروع کرتے تھے bone marrow زیادہ activate ہو جاتا ہے اور اچھی طرح بلڈ بناتا ہے بلکہ صاف سترہ بلڈ اور بناتا ہے toxic levels سارے نکل جاتے ہیں اور نیا بلڈ جب آتا ہے نیا بلڈ جاتے ہیں تو کمزوری نہیں ہوتی اگر کسی کو کمزوری نہیں ہوتی بسکلی یہ ایک دماگ کہ مجھے کمزوری ہو گئی یا میں گر گیا یا ہو گیا میرے خیال سے کمزوری نہیں ہوتی اگر دیکھا جائے تو خجور کھالے پچھو بیسٹ آئرن بھرکور آئرن دو کلے کھالے بیسٹ پروٹین بیسٹ آئرن ہے اس پر اور ساتھ میں جو ہے ایک گلاہ دودھ پیلے بلکل بس پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس اس پر کوئی بہت نہیں ہے کہ بہت کچھ زیادہ زیادہ ہے تو سبزیاں کھالے سلجم کھالے چکندر کھالے پولیٹ کونز میں بہت ہوتا ہے جو بٹے ہوتا ہے بٹے تو ہر گلین وہ کڑوے مل رہا ہوتا ہے حجور ہر جگہ ملتی ہے تو ایسی بہت چھوٹی مونٹی چیزیں ہیں جو آپ خود ہی اس کو کھا کے آپ ویدن پیو آورز جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ الڈی ان وائز کر سکتا ہے کوئی ایسی چھ کوئی اور کوئی تدابی نہیں بسکلی یہ صرف دماغ کا گیم ہے کہ میں مجھے میں ٹائیڈ ہو گیا یا میں تھک گیا یا مجھے چکر آ رہے ہیں چکر نہیں آتے بسکلی لوگوں کو ایک فوبیا ہوتا ہے آسٹا ہم نے ایک بات کی بلڈ فوبیا ہوتا ہے ہم ہمو فوبیا کہتا ہے انجیکشن لگانا انجیکشن لگوانا بلڈ آ جائے گا بلڈ نکل گیا کسی کو ریڈ بلڈ سے فوبیا ہوتا ہے ان کو ایک پرابلم ہوتی ہے اپکورس بٹ وہ فوبیا بھی میں نے کہا نا کہا اگر ایک دفعہ ایک پیشن کو بھی جا کے دیکھ لے اور اس کا اس کا جو اس کی چہرے پہ اس کی مسکرات ایک بلڈ پہ دیکھے نا یعنی آپ خود بخود بلڈ کیا ہر ایک سال بعد تو بلڈ دیں گے دیں گے بلکل اور دینا چاہیے ہر سال میں ایک دفعہ بلڈ اچھا ایک دفعہ دینا چاہیے یا پھر ہر تری منس کے بعد یہ مطلب کس طرح انسان کو دے سکتے ہیں ایک سال پہ میں تو ایک سال کہا کہ ایک سال بعد ایک بلڈ دینے میں کوئی ہرز نہیں ہے ہر سال جا کے ایک دونیشن کیمپس لگے بے ہوتے ہیں شاید میں پڑے ہوتے ہیں آپ نے ایک سال لگائی پورا بلڈ کا پوائنٹ بھر جائے گا ویدن فیو منٹس اوکے ووہو دوکس صاحب وہ بات کنٹینیو کیجئے جو آپ بتا رہے تھے بچوں کے بارے میں بچوں کا تھا کہ ہموگلوپن جب بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس آرہ ہوتے بچے اور بہت سارے ایسے پیرنٹس جو اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس مختلف وزٹس کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے بچے کا بلڈ لیول جو ہے 5 آگیا اور 6 آگیا 7 آگیا اب کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کو تو بلڈ لگنا ہے اور کسی اور ڈاکٹر نے کہا بلڈ نہیں لگنا ایک تو یہ confusion بہت ہے بلڈ لگنا اور بلڈ نہیں لگنا کچھ پیرنٹس تو یہ ہے کہ میں انٹنسیف کے لئے زیادہ منج کرتا ہوں تو آئی آلویز سجست کہ 5 سکس ہے تو ضرور بلڈ ایک پوائنٹ لگا آکے 10 تک رکھو 10 رکھنا ضروری ہے سیلس ہی میں آکے پیشنٹس کے علاوہ چھوٹے دوسرے بچے بچے کا ایک لیول بہت بڑھ جاتا ہے دیکھا اگر ہموگلومن کم ہوگا تو ایک تو وائٹیمن ڈی لیول آپ کا نہیں بڑھے آپ کا بون میرہو اس طرح ایکٹیویٹ کام نہیں کرے اوکسیجنیشن سپلائی آپ کی کم رہے گی آپ تھکے تھکے رہیں گے آپ کی بھوک مر جائے گی آپ کا بچہ ایریٹیبل رہے گا آپ کے بچے کے اندر سرخی نہیں آئی گی گلو نہیں آئے گا ٹائرڈ فیل کرے گا ویکنس فیل کرے گا تو آپ جب اس کا ہموگلومن ٹین تک رکھیں گے اگر کم بھی ہے اگر فرشکرم آئرن تھرسیمیا بھی ہے یا کوئی بھی ہے کوئی بھی مرز ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے فائیب ہو گیا کیڑوں کی وجہ سے ہو گیا پائکا ہے مطلب جو مختلف چیزیں زمین سے اٹھا اٹھا کے کھا رہا تھا اس کی وجہ سے اگڑم ہموگلومن ڈراؤپ ہو گیا تو آپ کو بلڈ لیوچ کو اوپر رکھنا ہے اب کیا تو آپ نے بلڈ نہیں لگوایا کئی طبہ کوئی کرشمہ ہو گیا کہ آپ نے بہت ہی نیٹریشنل مینجمنٹ کر لی چکندر کھلا دیئے فروٹس کھلا دیئے اور اس کے اوپر آوی ہو گیا آئرن کے سرپ پہ اور سب پہ اس پہ آپ کا آئرن بڑھ گیا تو ویلن گوڈ لیکن اس کے لیے پھر جدو جہد ہے ایک مہینہ دو مہینے کی اگر ماں باپ بہت جدو جہد تو رکھ صاحب ہر چیز میں ہے اور ہمارے لیے بھی سب سے اہم جدو جہد جب ہوتی جب بریک کا ٹائم آ جاتے ہیں اور ہم اتنا اہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جانا بریک کا ٹائم آ گا ہے کہیں جائے گا میں دیکھتے رہے ہی مسکراتی صبح ناظرین ویلکم بیک ٹو دہ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیویٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح اور مائی سائل سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر ایبیانی انجیس صاحب ان سے بات ہو رہی ہے آج بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے تو بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب ڈی ڈاکٹر صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا جو آپ بلڈ کے حوالے سے بتا رہے تھے تو ان بچوں کو بلڈ لگانا زیادہ مفید ہوتا ہے جیسے بلڈ لگتا ہے تو ان کی جو رسپائٹی ریٹ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے سانس بہت تیز چل رہا ہوتا ہارٹ بہت تیز چل رہا ہوتا پمپ بڑی مشکل سے کرنا پڑتا کیونکہ بلڈ اندر نہیں ہے تو پمپ کرنا پڑتا چھوٹے بچوں کو بات نہیں ہے بڑوں کی بھی سڈنلی بلڈ فائپ پہ پہ پہنچ گیا پیگنٹ وومنز کا کتنا فائپ تک پہنچ جاتا ہے بلڈ لگانا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آئرن کی ڈریپس لگری ہوتی ہیں بلڈ تھوڑے سے ریکشنز ہوتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا وائٹ کرتے ہیں آئرن کی ڈریپس لگری ہوتی ہیں آئرن کو بڑھانا ہوتا ہے ساتھ میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ پرابلم کھا ہے اگر کہیں بلڈ ڈراؤپ ہوا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ ڈراؤپ کی وجہ وامز تو نہیں لیٹریشل ڈیفیشنسیز تو نہیں ہے زیادہ بچہ چیزیں اٹھا اٹھا کے تو نہیں کھاتا سپیشلی لیڈ جو کلر چونہ اٹھا اٹھا کے جو بچہ کھا رہا ہوتا ہے اس سے ہموگلوبن بہت ڈراؤپ ہوتا ہے بلڈ لاؤس تو نہیں ہو رہا کہیں پشاب یا خون میں سے پشاب یا انسانی فضلہ میں سے تو آپ کے بلڈ لاؤس نہیں ہو رہا تھوڑا تھوڑا سا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بلڈ لاؤس کو دیکھنی ہیں آپ کو کہ بلڈ لاؤس کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ اس کے لیے وہی افکارس اچھا ہونا چاہیے جو آپ کو ٹائم دے یہ بہت امپورنٹ ہے آپ انہی ڈاکٹر کے پاس جائیں جن کو اس کی نالج بھی ہو اور پلس ساتھ میں آپ کو اس کی گائیڈنس بہت اچھی ملے اب جب گائیڈنس ملتی ہے تو کئی دفعہ پیرنٹس بخلا جاتے ہیں اچھے ڈاکٹر کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اس کی کالیفیکیشن دیکھیں تو دیکھیں کہ اس کی ایکسپیرینس کتنا ہے پلس ساتھ میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بلڈ لگانا ہے تو آپ کنفیوز ہوگے ادھر 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 نہ جائیں بہتر یہ ہے کہ اس کو کنفیوزن کو دور کر کے تو پروپر طریقے سے ایک پوائنٹ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹین تک آپ رکھیں گے آپ کا بچہ بہتر فیل کرے گا میں صرف بچے کی بات نہیں کرنا میں اڈل کی بھی بات کروں اڈل کی ابھی سڈنلی اگر فائیو ہو گیا سکس ہو گیا تو آپ کو ٹرانسفیوزن بھی ضرور ہے ٹرانسفیوز کرنا ضرور یہ ہے یا پھر انویسٹیگیٹ کریں اب بڑوں کو تو انویسٹیگیشن میں یہی ہوتا ہے مطلب آتوں میں پس ہو گئے آتوں میں اگر کولائٹس ہو گیا ہے مطلب سراک ہو گیا مطلب سراک ہو گیا مطلب آلسرز ہو گیا کبھی بہت زیادہ بلڈ لوس کرتا رہے گا پیرنٹ پیپ پیشنٹ کبھی ہموگلومن ڈروپ ہو جائے گا کئی دبعہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کو کئی تکے رہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کبھی نہیں کر رہا ہے کنفیوز رہتے ہیں میں نے کہا نا ہمو فوبیا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ سیڈنلی دماغ جو ہے کہتا ہے نہیں 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 بلڈ ڈروئی نہیں کر رہا کئی لوگ تو بلڈ ڈروئی کرانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لال کون آئے گا میں بےوش ہو جاؤں یہ بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کنفیوزن کا شکار کھونے کے بجائے آپ اپنے علاج پہ توجہ زیادہ دیں علاج اگر شروع میں ہی صحیح ہو جائے تو آپ پروپر طریقے سے اس کو اپنی لائف کو سیٹل کر سکتے ہیں اپنی لائف کو اپنے والدین کی لائف کو اپنے بچوں کی لائف کو آپ کو اس پر ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے بلکل اچھوڑا ڈاکٹر صاحب اچھن مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں والدین کی لئے اور سب کی لئے کیا ضروری ہے اس میں تو صرف میں یہی کہوں گا کہ آپ کا ایک پوائنٹ آف بلڈ کسی کی دوسری لائف دینے کے برابر ہے بلکل یعنی مطلب ایک بچہ آیا ہے اس کو اگر سیویر جانڈس ہو گیا ایک تو جانڈس اس تیس سیویر جانڈس سے برین کو ڈیمیج کرنے کا چانس ہے سب سے زیادہ ہے سیکنڈی اگر ڈیمیج نہیں بھی ہوتا اور اگر آپ جتی جلدی بلڈ مل جائے اور بلڈ لگ جائے کئی دفعہ آپ نیگیٹیو پوزیٹیو کے بلڈز ہوتے ہیں ماں نیگیٹیو ہے بچہ پوزیٹیو ہے ماں کا بلڈ گروپ ہے کیونکہ جانڈس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ماں کا بلڈ لگتا ہے جب جانڈس سے نکل جاتا ہے ایک مہینے کے بعد جو بھی بلڈ لگے گا یا جانڈس کے علاوہ جو بلڈ لگے گا وہ بچے کا خود کا بلڈ گروپ لگ رہا ہوتا ہے لیکن جانڈس میں جو ہم ایکچینج کرتے ہیں وہ ماں کا بلڈ گروپ کو ایکچینج کرتے ہیں یہ بڑی خاص بات ہے سیکنڈلی جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم جو ایکچینج کرتے ہیں اس میں ہمیں جو بلڈ چاہیے ہوتا وہ بہت زیادہ مقدار میں چاہیے ہو بچے کا پوری باڈی کا بلڈ نکالو اور دوسرا بلڈ انسٹ کرو اب وہی والی بات ہے اس کے لئے بھی بلڈ کرتا ہے ضروری جتنی جلدی بلڈ مل جاتا ہے جتنی جلدی وہ اتنے اچھا بلڈ ایکچینج بھی ہو جاتا ہے اور بچے کا برین بچ سکتا ہے بہنہ برین میں سیریبل پینسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سب سے زیادہ کیونکہ ان بچوں کے برین میں اگر ٹاکسیٹی پہنچ گئی تو اس کے برین کو کوئی نہیں بچاسے کتنا بڑا علمیہ ہے کتنا ایک بلڈ ڈونیشن آپ کا اور آپ کی دوسری زندگی اس کی آپ بچار ہیں جتنی امپورٹن بات ہے بہت زیادہ ضروری بات ہے یہ لوگ جو ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ آج کا شو جب جو بھی ہمارے لوگ دیکھ رہوں گے ناظرین دیکھ رہوں گے وہ ضرور یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں ایک دفعہ تو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے سال میں سال میں کریں چھ مہینے میں کریں it's totally up to you لیکن آپ کو یہ کرنا لازمی ہے کیونکہ دیکھیں آپ نہ کوئی رنگ دیکھتے نہ کوئی نسل دیکھتے آپ نے صرف بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک اتنا اچھا فیل ہوگا ایک تو آپ کی منٹل ہیلتھ کے لیے بھی اتنا اچھا ہے کہ آپ کو لگے کہ کہ ہاں یار میں نے اپنے زندگی میں بہت سے اچھے کام کیوں گے جو ہمیں یاد نہیں ہوتے یا پھر ہم اچھے کام کر کے پھر اس پر برے کام کر دیتے ہیں جو ہمارے اچھے کام بھی ختم کر دیتا ہے لیکن یہ ایک ایسا اچھا کام ہے اور ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کرتے ہیں تو آپ زندگی میں اپنی اللہ پاک کو جہاں موہ دکھانے کے لائق ہو جاتے ہیں میں نے تو آج اپنے شو میں یہ سوچا ہے میں گھر سے ہی سوچ کے آئی تھی کہ اب میں نے آج تک کبھی اپنی زندگی میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا اس وجہ سے نہیں کہ میں ڈرتی ہوں یا کچھ بھی لیکن بس نہیں کیا کبھی نہیں خیال آیا لیکن آج جب یہ شو میں کرنے آ رہی تھی تو میں اپنے گھر میں اپنے ہسمنٹ سے بول لی تھی کہ اب ہم دونوں جو ہے بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو ہی سیٹ کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں لگتا ہے تو چلو کر لیں گے میں نے کہاں بالکل کرنا ہے کیونکہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ کرنی چاہیے آپ کا بلڈ دوسرے کے کام آ رہا ہے کسی کی زندگی بچانے کے کام آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم یہ کریں جیسے کہ میں نے اور میرے ہسمنٹ نے سوچا آپ لوگ بھی سوچیں اور بلڈ ڈونیٹ کیا کریں تھیلیسیویا کے بچے ہو گئے دوسرے اچھا بلڈ کا سب سے اچھی ایک بات آپ ڈونیٹ جب کرتے ہیں تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آئرن کی آپ کے اندر جو ہے آئرن آپ کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنے کا کوئی اور حل نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے نکل سکتا ہے آپ کے اندر سے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آئرن جب بلڈ زیادہ لگتا ہے تو آئرن لوڈ پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چلیٹنگ فیکٹرز دینے پڑتے ہیں اس پر پریسن دینی پڑتی ہے اور اس کو آپ کو بیٹیمنٹ سی زیادہ دینا پڑتا ہے کہ آپ کی جو آئرن لوڈ ہے وہ باہر نکلیں آئرن لوڈ بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے لنگز پہ بھی اثر ہوتا ہے لیکن زیادہ بلڈ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن تھلسیمیا والے مرض کو تو ایوری منتلی کئی دفعہ تو پندرہ پندرہ دن پہ ہر مہینے بلڈ لگتا ہی لگتا ہے آپ سوچیں کتنا بلڈ چاہیے ہوگا ایک تو آپ کو باپ بتاؤ دوسرے ملکوں میں تھلسیمیا جیسے ہمارے ہمارے مرض ابھی پولیو ملیریا میزلز ٹائفوئی ہپیٹائیسے یہ ہمارے مرض ابھی تک رہ گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ سو سال تک بھی ہمیں اس کو ختم کر سکیں گے اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ہم پولیو کو بھی ختم کر سکیں گے کیونکہ اس دفعہ بھی پولیو کے تین سے چار کیسز آگئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے لڑ سکیں گے کیونکہ لوگ دو بودھ کے لیے اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک بلڈ کے پوائنٹ کے لیے تو لوگ کتنا لڑتے ہیں کتنا سوچتے ہیں تو ایک بات ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ اگر بلڈ کو پراپر طریقے سے تھرسی نیاو والے بچوں کو پراپر پہنچایا جاتا ہے تو آپ کے بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں بہت لمبی دیکھے تہلے سے میں یہاں میجر کی لائف بہت کم ہوتی ہے شارٹ سپین ہوتی ہے اٹھارہ سال سولہ سال بارہ سال میکسیمم تک تئیس سال تک جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چلیٹنگ فیکٹرز کتنے اچھے ہیں جتنی جلدی چلیٹنگ فیکٹرز اتمال کیے جاتے ہیں جتنی جلدی آپ کا اتنا لمبے عرصے تک بچہ زندگی گزار سکتا ہے اتنا چلیٹنگ فیکٹرز پھر اس کے بہت سارے ایشیوز بھی ہوتے ہیں کہ ویٹیمن ڈی کم ہو جاتا ہے پھر آئرین لوڈ پڑھنے کی ویعہ سے آپ کے بچے کا شارٹ سٹیچر رہتا ہے ہارٹ پر اثر انداز ہونے کارڈیومیگلی ہو جاتی ہے لنگز کی اثر انداز ہوتے ہیں اس سے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اس کو کٹرول کرنے کے لیے اچھے سینٹرز کی ضرورت اچھے سینٹرز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسیس انسٹیٹوٹ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ ہیں جو اچھے کام نہیں وہ صرف اور صرف پیسہ بنا رہے ہیں کئی دفعہ لوگ پیسہ بہت لے لیتے ہیں اور آپ کو ایک اور چھوٹا سا مثال دوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا سکھر سے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک بھی وہاں پہ سینٹر نہیں ایک سینٹر بھی نہیں ہے تھیلے سی میں تو اس کا مددہ سکھر میں نہیں ہے تو جتے بھی جو گاؤں دیہات ہیں ایڈون تنک سو کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسے سینٹرز ہوں گے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں تو کتنے لوگوں کو وہاں سے ٹرابل کر کے شہر میں آنا پڑتا ہے یا ہیدراباد میں یا کراچی آنا پڑتا ہے دون تنسوں کے لڑک آنا 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 ہے ہے بھی تو اس کو پروپر منیجنگ کیا جاتا ہے اگر منیج کیا بھی جاتا ہے تو چارج بہت زیادہ کرتے ہیں ڈونیشن فیکٹرز نہیں ہیں کراچی ایک واحد مجھے لگتا ہے کراچی ایک واحد شہر ہے پورے پاکستان کا یہاں پہ ڈونیشن فیکٹرز بہت بڑا جو کو احساس ہے آپ اگر کھانے کی مثال لیں تو ہر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ایک کھانے کا سینٹر ہے آپ اگر مثال لیں تو ہر جگہ دیکھیں تو ڈونیشن فیکٹرز بنے ہوئے ہیں ڈونیشن کراچی والوں کا دل ہے بالکل دیتے ہیں اور بڑے خلے دل سے دیتے ہیں بلڈ بھی اسی طرح ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلڈ یہاں نہیں ملتا بلڈ کی روانی یہاں پہ بہت چی اگر آپ ایک بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں اگر آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو بلڈ تو کلیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو دیتے بھی ہیں لاسٹ تھوٹ ایک بتاؤں کہ کتنا بلڈ چاہیے ہوتا ہے جب سیویر قسم کا گائنی میں پلیسنٹا اکریٹا ہو پلیسنٹا پریویا ہو مطلب یقین کرے کہکشان تیس تیس بلڈ کے پوائنٹ تھرٹی فورٹی بلڈ کے پوائنٹس لگ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ماں کو جو ہے اور ایک پوائنٹ میں کتنا ہوتا ہے بلڈ پانچ سو ایمل ہوتا ہے آپ سوچیں اس طرح جا رہا ہوتا ہے جیسے آپ تباہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے کہ دیکھیں آپ کتنا بلڈ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اسی سے آپ جان بچا سکتے ہیں ایک آپ کا بلڈ کا پوائنٹ کسی دوسری زندگی لا سکتے ہیں تو یہ ایک موٹو آج کا ہونا چاہیے ایک بلڈ کا پوائنٹ دوسری زندگی بچا سکتا ہے بلکل ایک بلڈ کا پوائنٹ آپ کا کتنی زندگیاں بچا سکتا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور 14 جون کو پوری دنیا میں ورلڈ وائٹ بنایا جا رہا ہے بلڈ ڈونیشن دے تو آپ لوگ بھی سوچیں اس بارے میں بلڈ ڈونیشن کیا کریں بلے سال میں ایک دفعہ کر دیں آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ کو اتنا اچھا لگے گا خود سے جو ہے نا آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے بھی اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے ڈاک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب بلڈ ڈونیشن میں ایسا کچھ جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان سے کیا پیل کرنا چاہیں گے کہ بلڈ ڈونیٹ وہ کیا کریں اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہے کوئی آپ لو فیل نہیں کرتے جو کنفیوزن ہے میں چاہ رہی ہوں آج ساری کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو جائے لوگوں کی اس میں کوئی لو فیل نہیں کر سکتا صرف دماغ کا فطور ہے دماغ کی کمزوری ہے سمجھلے دماغ کی کمزوری ہے جیسے فوبیا ہوتا نا آپ انسان کو چپکلی دیکھ کے کسی کو ڈر لگتا ہے تو چپکلی کرتی تو کچھ بھی نہیں ہے بلکل بلی اگر آپ کے اردیت گھومری آپ خاموں کا شور کر رہے ہوتا ہے سپیشلی لڑکیاں جو ہے کتنی چھوڑ کر رہی ہوتی ہیں ٹیبل پر چڑھ جاتی ہیں بلی کرتی کچھ بھی نہیں ہے نہیں کرتی تو نہ چپکلی کچھ کرتی ہے نہ بلی کچھ کرتی ہے اسی طرح بلڈ نکالنے سے کیا کرے گا کچھ کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا لاغ سارب انڈر ویٹ کی بھی ایک بات ہوتی ہے جو لوگ انڈر ویٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دے سکتے نا بلیڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے جن کا ہموکروبین لیول کام ہو اگر انڈر ویٹ ہے لین ہے صرف اب سپورٹس میں ہیں وہ انڈر ویٹ ہی ہوتے ہیں اگر بی ایم ای دیکھو تو اتنے لمبے ہوتے ہیں لیکن باڈی سٹرکچر جو ہے ویٹ وائز بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ ان کو رن کرنا ہوتا وہ بلیڈ آرام سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں بلیڈ کا لیول 11 سے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرا جو ہے اسے کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہیں اور آپ دوسرے کی زندگی بچا سکتے ہیں بلکل سب سے فائدہ آپ کے ریڈ بلڈ چیز نہیں بنتے ہیں دوسرا ایک فریم ہے آپ کے ہپیٹیٹس بی سی اور ایڈز اور دوسرے فیکٹرز بھی آپ کے پتہ چل جاتے ہیں اس کے ٹیسٹ فریمیں ہو جاتا ہے آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کے اندر کوئی بیماریاں تو نہیں یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے دوسرا اگر کوئی بیماری ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گی تو یہ سب سے فائدہ ہے یہ صحیح بات ہے تو آپ نے ایک بلڈ دیا اور فریمیں ٹیسٹ بھی ہوگا بلکل تو سی بی سی بھی ہو گیا آپ کا آپ کا ہموگرم لیول بھی آپ کو پتہ چل گیا آپ کو اپیٹیٹس بی بھی پتہ چل گیا اپیٹیٹس سی بھی پتہ چل گیا اچھائی بھی پتہ چل گیا کہ آپ کو ایسی کوئی بیماریاں نہیں ہیں تو یہ زیادہ بیٹا نہیں ہے کہ آپ ایک بلڈ ڈراغ ڈنیٹ بھی کریں اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ نے کوئی بیماری بھی نہیں ہے بالکل لگ سب کولیسٹرول پیشنٹ کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے بلڈ ڈونیٹ کرنا کولیسٹرول اور بلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے کولیسٹرول ایک الگ الگ فیکٹر ہے بلڈ ایک الگ الگ فیکٹر ہے آپ ارام سے بلڈ ڈونیٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں شگر پیشنٹ بھی کر سکتے ہیں شگر پیشنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی اس پہ مزایکہ نہیں کیونکہ بلڈ والے وہ جو شگر والے ہوتے ہیں صحت بولتے ہیں نا نہیں نہیں ہمیں سوئی چوبے گی تو کوئی اگر اس میں دانہ نکل گیا تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا وہ ایک الگ فیکٹر ہے کہ الگ وہ ایک سوچ ہے یہ بہت ساری سوچیں میں آپ نے کسی کا بھلا کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھلا ہی نہیں کرے گا یا آپ کو اللہ تعالیٰ اور بیمار کر دے گا بلکل نہیں ہو سکتا اور میں نے ایک بات کہی کہ صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے تو صدقہ جاریہ سے بہتر ہو اور کوئی کام نہیں ہے میں نے اب اگر کہا ایک صدقہ جاریہ کھانا کھلانا ہے تو اس کا صدقہ جاریہ جو ہے یہ بلڈ ڈونیٹ کرنے بلکل صحیح بات ہے اچھا جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو ہسپیٹل میں ہی جہاں پہ آپ جاریہ ہوتے ہیں ڈونیشن کے لئے وہ آپ کے سارے ٹیسٹ وغیرہ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے سے پہلے ساری چیزیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں جی بلکل پروفیشنلی جو پروفیشنلی جو اچھے انٹریجوٹ ہے آپ کا پہلے بلڈ چیک کرتے ہیں بلڈ کو فیریفائی کرتے ہیں اس کے بعد وہ بلڈ لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا بلڈ میں کوئی بھی انفیکشن ہے اگر کوئی انفیکشنز کی ساتھ ہیں یا کوئی بھی انفیکشن ہے تو بلڈ نہیں لیں گے آپ کا ہموکلوبن ڈیون ہوگا تو ہی آپ سے بلڈ درو کرائیں گے ڈیون نہیں ہوگا تو نہیں کرائیں کیونکہ آگے بھی وہ کام نہیں کرے گا جی ہاں تو اور کچھ اگر آپ لوگوں سے کہنا چاہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کہ بھائی یہ ہے وہ ہے جو بھی آپ کا ایکس وائی زی آپ کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے وہ تو آپ نے بہت طویل اچھے سا ڈیٹیل میں بتا دیا لوگوں کو لیکن کوئی ایسی بات جو آپ اپنے دل کی بات ہو لوگوں سے کہنا چاہے ہیں دل کی بات یہ ہے کہ ہمیں تھیلسی میں ہم میجر سے اپنی قوم کو بچانا ہے اس کے لئے ایک تو کانسیجز میریج جو ہے اس کو ریسٹرک کرنا چاہیے اول تو یہ سنت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے لیکن سٹل ایک ہماری اسلامی قانون کے حساب سے تھیلسی میں میجر کے جو ایج بی لفروسز ہے وہ بچپن میں یا شادی سے پہلے کرانے چاہیے حضب یعنی کپلز کا منگنی سے پہلے کرائیں بات پکی کرنے سے پہلے کرائیں یا آگے بات بڑھنے سے پہلے اگر کسی کے اندر یہ تھیلسی میں مائنر کے فیکٹرز ہیں کسی بھی ایک مرد میں یا عورت میں تو آپ کے تھیلسی میں مائنر ہوگا تو آپ کے بچوں کے اندر تھیلسی میں مائنر پیدا ہو سکتے ہیں تھیلسی میں میجر ہے دونوں میں تو تھیلسی میں میجر جو ہے تھیلسی میں مائنر اور مائنر وہ میجر بنا دے گا پچاس پرشن پچاس پرشن نورمل کرائے گا اور پچیس پرشن جو ہے تھیلسی میں مائنر کرائے میجر سے بچانے کے لیے ہمیں کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ شادی سے پہلے ہی اور یہ ٹیسٹ کروا لیں اور کچھ بڑھنے نہ دیں تو اسی چیزیں آپ کی قوم میں یہ بچ جائیں گی کہ تلسی میں میجر کے چانسیں سب سے کم ہو جائیں تو یہ ہمارے قانون میں بھی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں اس کی دس پر ساری نہیں ہوئی ہے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جہاں پہ نکاح ہوتے ہیں وہاں ان کے کانسپ میں ابھی ایک چیز نہیں آئی ہے اور اسلامی قانون کو لے کے نہیں چلتے ہیں اور ہمارے نکاح فارم پہ ایسی کوئی چیزیں ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئی ہیں اگر اس پہ فائن لگا دیا جائے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کے یہ تلسی میں میجر کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوئے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے قانون میں ہے بٹ اس کو فالو کوئی نہیں کرے تو اگر آپ کی نسل کو بچانا ہے ضرور ہی نہیں ہے کزن ماریج میں ہی ہو پرس کریں ایک کسی کو تلسی میں مائنر ہے اور کسی اور ایک لڑکی کو بھی تلسی میں مائنر ہے کئی اور کم کا اس کی ہے ذات کی ہے یا کوئی اور کمیونٹی کی ہے اور ساتھ مل گئے تو بھی آپ کے بچوں کو تلسی میں میجر ہونے کے چانسز ٹوئنٹی پائی پرشنٹ آف ایوری پرگنسی ہے بلکل تو اس کو بچانے کے لیے اگر آپ یہ دو ٹیسٹ کروال ہیں اپنی لائٹ میں کبھی بھی تو آپ کا بچہ تو بچ سکتے ہیں بلکل اور آپ جو یہ جو اتنے بڑے حیصل میں کر رہے ہیں وہ حیصل نہیں ہوگا دوسرا ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر آٹھ ہفتوں میں اگر آپ کا ہموگلوبن لیول کا ٹوپ ہوا ہے آپ نے ایج بی الیکٹرو فروسس کرا لیا ہے اور آٹھ ہفتے میں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ والدہ کو تھلسی میں مائنر تھا یا والد کو بھی مائنر تھا امیور سیٹریسز کرا لیا یہ کرنے کے لئے سمپلنگ کرا لیا اور پتا چلا کہ آپ کے بچے کے اندر کوئی ایسے سمٹمز ہیں چاہے کوئی بھی سمٹم ہو تو میں کہتا ہوں آٹھ ہفتوں کے بچوں میں ہی آپ کو بچے کچھ زائع کر دینا چاہیے ایک میڈیکل اتھکری اتھکس ہی کہتا ہے کہ آپ لائف لانگ یہ بیماری کو لے کے چلیں اور یہ پورے قوم کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ بن جاتا ہے اس سے بہتر یہ کہ آپ اس کو آٹھ ہفتے سے پہلے جب ہارٹ ریٹ نہیں آتا اس میں ہی اگر آپ اس کو زائع کر دیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بالکل تینکیو سو مائی ڈاک صاحب آپ آئے اور آپ نے اتنی اچھے سے سب کی اصلاح کی بہت ڈیٹیل میں بتایا مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تینکیو سو مائی ڈاک صاحب تینکیو بڑی مجھے جی نازمین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگیا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو کچن کی دنیا میں لے کے جائیں گے ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے کیا آج کیا بنا رہی ہیں تب تک کیلئے دیکھتے ہیں مسکراتی صبح